سلام علیکم آج میں آپ کے لئے چکن لپیٹا کی ریسیپی لے کر آئی ہوں زبادست ریسیپی ہے ضرور اس کو ٹرائے کریں بہت مزیدار ہے اور رمضانوں میں بنائیں رمضانوں کے علاوہ بہت تیسٹی ہے ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا سبسکرائب کا ریڈ بٹن دبائیے برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے آئے اب آتے ہیں ہم ریسیپی کی طرف تو یہاں میں نے چکن لیے ایک کیجی اور اس کو واش کر کر ڈرین کر کے رکھ لیا ہے اس میں لہسن ادھر کا پیج جائے گا تہی جائے گا ہاف کپ زیرہ پوڈر جائے گا ہاف ٹی سپون لارمچو کا پوڈر جائے گا دھنیا پوڈر جائے گا ڈیڑھ ٹی سپون اور جو کسوری میتھی ہوتی ڈرائے والی وہ ون ٹی سپون جائے گی تھوڑا سا اس کو مسل لیں مسل کے پھر ڈالیں نمک جائے گا ون ٹی سپون نمک میرچ آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے پھر ڈال سکتے ہیں اب بہت اچھی طرح سے اس کو ہر ایک چکن پر کوٹ کر دیں گے مسالے کو بہت اچھی طرح سے اس کے بعد بس جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے باقی سب کے بعد تو ون آور رہے گا تو اتنا ہی ہم نے میرینیشن کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں تو تیل لیا ہی ہم نے ایک پین میں تھیری ٹی پل سپون کے قریب گرم ہو جائے تیل تو پھر اس میں ہم نے دالچینی کی سٹک ڈالی ہے تین سے چار چھوٹی چھوٹی سی اور ہری الائچی ڈالی ہے ہم نے چار عدد تھوڑا سا یہ کوک ہو جائے چند سیکنڈ پھر اس کے اندر ہم نے چوپ بہت بارک چوپ کریوی پیاز ڈالی ہے تین میڈیم سائز کی پیاز لیتی ان کو بہت بارک دیکھیں آپ چوپ کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بارک ہے تو چوپڑ میں چوپ کر لیں آپ تھوڑا سائز کو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو کوک کرنا ہے دیکھیں گے اس پوزیشن پہ آجے گی پس کلر چینج نہیں کرنا ہے پانچ سے چھ منٹ ہی کوک کریں درمیانی آج پہ لیسن آجا کا پیز ڈالا ٹو ٹی سپون چند سیکنڈ اس کو بھی فرائے کرا پھر اس کے بعد ہم نے تین میڈیم سائز کی ٹی مارٹر لیے تے ان کا بھی پیز بنا لیے اس کے بعد اس میں مسالہ جائے گا لال مچو کا پورڈر ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون حلدی پورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر ون ٹی سپون اچھی طرح سے کریں گے اس کو مکس اس کے بعد ہم نے اس کو ڈھک کے سلو آج پہ آئل سیپریٹ ہونے تک کوک کرنے اس کے بعد ہم نے یہاں پر بیس کے قریب جو ہے ہم نے کاجو لیے یہاں بادام بھی لے سکتے ہیں ہری مرچے جائیں گے اس میں تین سے چار ادھر ان سب چیزوں کا ہمیں پیز چاہیے ہری مرچے کاجو اور ہر ادھنیا ہاف کپ اب اس کا ہم پیز بنا لیتے ہیں اتنی دیر میں یہ کوک ہوا ہے اس کے بعد یہ پیز بھی اسی میں ڈال دیں گے کاجو ہری مرچے اور ہر ادھنیا بس تھوڑا سا ڈالیں گے پانی اچھی طرح سے کریں گے مکس اب سلو آج پہ ہم نے اس کو کوک ہونے دینا ہے تقریباً بیس منٹ تک تاکہ سب مسالے بھی کوک ہو جائیں گے اب یہاں پر ایک پین میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب وائل لیا ہے اس میں ہم نے چکن کے پیز اس کو رکھنا ہے ایک گھنٹہ گزار چکا تھا ایک گھنٹہ سے کم بھی ہو تب بھی چلے گا لیکن جتنا آپ کی مسالے کی پیپریشن ہے اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے اچھا گولڈن کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے دیکھیں دوسرے پین میں بھی میں نے چکن کے پیز رکھ دیئے ہیں دونوں ہی ایک ساتھ ریڈی ہو جائیں گے اب اس چکن کے پیز کو بھی ہم نے پلٹ لیا اس کے بعد یہاں مسالہ بھی دیکھیں ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تھوڑا سامنے اس میں پانی ڈالا پانی ڈال کے ہم نے تھوڑا مکس کرا پھر اتنا آپ نے پانی ڈالنا ہے جتنا آپ نے یہاں پر اس میں گریے بھی رکھنی ہے جتنا اس کو پتلا رکھنا ہے تو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہوگا لیکن ابھی یہ کوک بھی ہوگا تو تھوڑا سا پانی اس میں اور ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی یہاں ایٹ کیا تھوڑا سا مکس کیا کے بعد ہم نے اس کو ڈھککے ایک بوائل آنے تک اس کو کوک کرنا ہے ایک سارے چکن کے پھر ڈالنے کے پاتھ تھوڑا سامنے کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے پاس پھر ملائی بھی ڈال سکتے ہم نے کریم ڈال لیے کریم ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے کر دیں اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو ڈھککے ہم نے سلو ہوں آج پہ دس منٹ کا دم دینا ہے اور دیکھیں چکن ریڈی ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ